اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کبھی کسی فیشن انسٹیٹیوٹ یا فیشن کالیج میں نہیں گئے لیکن ان کی ایسٹیٹک سنس بہت اچھی ہے اور وہ فیشن انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں فیشن ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے ہیں کہ ایک فیشن ڈیزائنر بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ کون سا پروسس ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے وہ کون سا ایسی چیز ہے جو ایک فیشن ڈیزائنر کو یونیک بناتی ہے اور ایک فیشن ڈیزائنر کو کامیاب فیشن ڈیزائنر بناتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے انسپیریشن کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ انسپیریشن ہوتی کیا ہے آخر کوئی بھی فیشن ڈیزائنر انسپیریشن کہاں سے لیتا ہے اور اگر وہ لیتا ہے تو وہ کیوں لیتا ہے ہم انسپیریشن کو فیشن ڈیزائن میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور فیشن ڈیزائنرز اس انسپیریشن کے استعمال سے اپنی کلیکشن یا اپنے ڈیزائن کیسے کریٹ کرتے ہیں ہر اچھا ڈیزائنر جب بھی کوئی ڈیزائن یا کوئی کلیکشن کریٹ کرنے لگتا ہے تو اپنے دماغ میں وہ سب سے پہلے کسی چیز سے انسپیریشن لیتا ہے انسپیریشن کیا ہوتی ہے آسان لفظوں میں اگر بات کی جائے تو کسی بھی ڈیزائن پروسس کو سٹارٹ کرنے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم انسپیریشن کہہ سکتے ہیں انسپیریشن کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی چیز سے متاثر ہونا کسی چیز سے کوئی نیا آئیڈیا لینا انسپیریشن کسی ڈیزائنر کو کچھ نیا کرنے کی خوج اور ایک ڈیریکشن دیتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس نے جو نیا ڈیزائن بنانا ہے اس کو شروع کیسے کرنا ہے ختم کیسے کرنا ہے اگر کوئی ڈیزائنر کسی بٹرفلائی کو ایز انسپیریشن استعمال کرتا ہے اور تتلی کے جتنے رنگ ہیں وہ ان رنگوں کو استعمال کرتا ہے تو اس نے جو اپنی کلر پیلٹ بنائی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ تتلی کے رنگوں میں سے اس نے نچوڑی پھر اس کے بعد تتلی کے پروں کے اوپر جو خوبصورت بیوٹیفل قسم کے ٹیکسٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو ڈفرنٹ طریقے سے استعمال کرے گا وہ پرنٹ میں ان کو استعمال کر سکتا ہے وہ ڈائن ٹیکنیک میں ان کو استعمال کر سکتا ہے وہ پینٹنگ میں ان کو استعمال کر سکتا ہے وہ امبرائیڈریز میں ان کو استعمال کر سکتا ہے سیم اسی طریقے سے وہ جب کوئی فیبرک چوز کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ تتلی میں وہ کیس طرح کی ڈیلی کےسی ہے تتلی کی جو بیوٹی ہے اس میں ایک ویلوٹی جو ٹچ ہوتا ہے وہ ویلوٹ کا فیبرک وہاں سے نکالے گا پھر تتلی کی جو ڈیلیکیٹ سے پار ہوتے ہیں وہ وہاں سے لائٹ ویٹ شیفون نکالے گا اور گنزہ نکالے گا کیونکہ وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں سو اس طرح وہ اپنی انسپیریشن میں سے ہی جو فیبرک ہے جو ٹیکسٹر ہے جو کلر پیلٹ ہے وہ سارا کچھ جسائٹ کرتا ہے دیکھیں اگر آپ بلانک مائنڈ ہو کے کچھ بھی کریئٹ کرنا شروع کریں گے ایسے ہی رینڈوم لی تو ایک بار آپ کو چھا کریئٹ کر سکتے ہیں دو بار آپ کو چھا کریئٹ کر سکتے ہیں شاید تین بار کچھ اچھا کریئٹ کر لیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ کے جو تمام ڈیزائنز ہیں نہ تو ان میں کوئی نئی چیز ہوگی نہ کوئی نئی بات ہوگی کلر پیلٹ اگل سے جیسے لگنے لگ جائیں گی ڈیزائنز ایک جیسے لگنے لگ جائیں گے ٹیکسٹرز، پرنٹز، کٹ لائنز یونیفارم کی ایک لکانے لگ جائے گی سو ہر ڈیزائنر جب کچھ نیا کریئٹ کرنا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اس کی کلائنٹز کو ہر بار اس کی کلیکشن میں نیا دیکھنے کو ملے تو اس کے لئے انسپریشن بڑی ضروری ہوتی ہے جب وہ ہر بار ایک نئی انسپریشن لیتا ہے تو اس انسپریشن سے اس کو کلر پیلٹ نہیں ملتی ہے اس میں سے ٹیکسٹرز نئے ملتے ہیں پرنٹ کی آئیڈیاز ملتے ہیں مرادری کے نئے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں فیبرک کی جو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں سو اس طرح اس کی جو کلیکشن ہے اس میں انویشن آتی ہے سو اس لئے کسی بھی فیشن ڈیزائنر کے لیے کسی بھی چیز کی انسپریشن لینا بہت ضروری ہوتا ہے کوئی بھی ڈیزائنر انسپریشن کو دو طریقے سے استعمال کرتا ہے ڈائریکٹ انٹریپیٹیشن انڈائریکٹ انٹریپیٹیشن اب یہ کیا ہے دیکھیں اس کے اگزیمپل دیتی ہوں میں آپ کو جیسے تاج محل ہے آپ سب تاج محل کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ایک سفید رنگ کی بیلنگ ہے جس کی دیواروں پر نکاشی کی گئی ہے اب اگر کوئی ڈیزائنر اس سے ڈائریکٹ انسپریشن لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کلر پیلٹ لے گا وہ وائٹ آف وائٹ یا آف وائٹ کی فیملی سے ہوگی بیجیز میں ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر جو وہ پرنٹس استعمال کرے گا یا جو ایمبرائیڈریز استعمال کرے گا یا جو موٹیوز استعمال کرے گا وہ سارے کسارے وہ ہو سکتے ہیں جو کہ تاج محل کی دیواروں پر نکاشی کی گئے ہوں گے تو یہ ہوگی ڈیریکٹ انسپریشن جس میں کچھ نیا نہیں ہے جو اس نے جیسا دیکھا وہ اس نے ویسے کا ویسا جو ہے کوپی کر لیا یعنی کلر پیلٹ بھی اس نے وہاں سے لے لیا اور موٹیز بھی وہاں سے لے لیا پرنٹ آئیڈیاز اور امروائیڈری آئیڈیاز اس کے علاوہ جو سیکنڈ بے ہوتا ہے وہ ہے انڈریکٹ انٹرپیٹیشن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ڈیزائنر تھوڑی سی ریسرچ کرتا ہے جو چیز نظر آرہی ہے اس کے پیچھے کی چیزوں کو جیسے کہ تاج محل کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو اس کو بنانے والے جو میمار تھے جو آرٹسنس تھے ان کے ہاتھ کٹوا دیئے گئے تھے تاکہ وہ دوبارہ کوئی ایسا تاج محل کر سکیں بنانا سکیں سو اب اس سٹوری کو جب ہم جانتے ہیں یا اس سٹوری کے بارے میں ڈیزائنر کو پتا چلتا ہے تو اس کو اس میں خون دکھائی دیتا ہے سو ایک خون کے ساتھ ساتھ ایک اداسی ایک ٹیرر کا موڈ آتا ہے اداسی کا موڈ آتا ہے ڈینجرس قسم کی ایک وائب آتی ہے سو یہاں سے اب ہم دو تین کلر کے جو ہیں درہ کے جو کلر ہیں ان کو کلر پیلٹ میں سے چوز کر سکتے ہیں جیسے اداسی کا موڈ جو ہوتا ہے خون کا جو انسپریشن ہے وہ لیتے ہیں سٹوری میں سے کنسپٹ لیتے ہیں تو اس کو ریڈ کلر کو یوز کیا جا سکتا ہے سو اب آپ دیکھیں کہ کلر پیلٹ پوری بدل گی پہلے وہ جو بہت بیوٹیفول وائٹ کلر کا تاج محل تھا جو ڈیریکٹ انٹرپیٹیشن تھی اب انڈریکٹ انٹرپیٹیشن سے اس میں دو تین چار کونسپٹ ایڈ ہوگے جس میں تیرر تھا جس میں دینجر تھا جس میں سیڈ موڈ تھا جس میں بلڈ تھا سو اس کی کلر پیلٹ بدل گی جیتے بھی بڑے دیزائنر ہیں پوری دنیا میں وہ بیسیکلی انڈریکٹ انٹرپیٹیشن کو ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہر کوئی اپنی ایسٹیٹک اپنی تینکنگ اور اپنی ریسرچ کے مطابق نئی سے نئی سٹوریز اور نئی سے نئے کونسپٹ لے کے آتا ہے دیزائنرز کیا کرتے ہیں کہ اپنی ایک الیکشن کو دوسری سے چینج کرنے کے لیے ایک نئی انسپیریشن لیتے ہیں اس انسپیریشن میں سے نیا کونسپٹ نئی سٹوری نکالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک نئی دیریکشن ملتی ہے نئے کلرز ملتے ہیں کلر پیلٹ ملتی ہے نئے ٹیکسٹرز ملتے ہیں نئے آئیڈیاز ملتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کی کلیکشن جو ہوتی ہیں ان میں جب انویشن آتی ہے تو پلائنٹ کو کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے اور لوگ ان کا جو انٹریسٹ ہے دیزائنر کی کلیکشن میں وہ برقرار رہتے ہیں انسپریشن کے دو طرح کے سورس ہوتے ہیں ایک ٹینجیبل اور ایک انٹینجیبل ٹینجیبل سورس وہ ہوتے ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں یعنی آپ نے کسی چیئر سے کسی بلڈنگ سے کسی بک سے کسی ڈریس سے کسی بھی چیز سے کوئی انسپریشن لی آپ کو اسے دیکھ کے کوئی نیا خیال آیا کوئی نئی سٹوری کوئی نیا کونسپٹ آپ کے مائن میں آیا نیوز پیپر آپ نے پکڑا آپ کے دماغ میں اس کو دیکھے ایک نیا کونسپٹ ایک نئی سٹوری آیا آپ نے اس کو اس کو اس انسپریشن یوز کر لیا سو یہ جو ٹینجیبل جتنے بھی سورسز ہوتے ہیں جنہیں آپ چھو سکیں ان کو آپ اس انسپریشن یوز کر سکتے ہیں جبکہ جو دوسری قسم ہے وہ ہے ان ٹینجیبل سورسز یہ وہ سورسز ہیں جنہیں آپ چھو نہیں سکتے فار اگزیمپل کہ آپ سمندر یا مرین لائف آپ اس کو لیتے ہیں ایز اپنا سورس یا کوئی ہسٹری میں ایسا زمانہ یا ڈیکٹ گزرا ہے یا کوئی ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے ہسٹری میں جس کو آپ ایز انسپریشن لیتے ہیں جیسے نائنٹین فورٹی سیون کا جو غدر ہوا تھا آپ اس کو ایز انسپریشن لیتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی جھگڑا ہوا کوئی جنگ ہوئی یا اس کے علاوہ آپ کی نانی دادی کی کوئی سٹوری تھی اس میں کوئی کیریکٹر ایسا تھا جو آئیڈیاز آپ انہیں کہہ لیں آپ ان میں سے نئے سے نئے سٹوریز لے سکتے ہیں فار اگزیمپل امرو ایار ایک کیریکٹر تھا جو کہ مجھے بہت مزے کا لگا اس کیریکٹر میں کیا کیا اس کے کلرز تھے اس میں بیوٹی کیا تھی اب میں نے اگر اس کو ایز انسپریشن لے لیا تو میں دیکھوں گی کہ اس کی کلر پیلٹ امرو ایار بہت کلر فول تو میری کلر پیلٹ بہت کلر فول رہے گی پھر اس کے علاوہ اس کے دفرنٹ جو امرو ایار کی زمبیل کے اندر جو ہے وہ پتارا رہتا تھا یعنی ورائیٹی آف تنگز رہتی تھی تو جو میرے دیزائن ہوں گے سورس تھا اس سے میں نے ایز انسپریشن یوز کیا اپنی کلیکشن میں اور اس سے میں نے اپنے دیزائن یا اپنی کلیکشن کو کر لیا اس طرح ہم تینجیبل یا ان تینجیبل جتنے سورسز ہیں ان کو انسپریشن کے طور پر یوز کر کے اپنے آئیڈیاز کو کونسپچولائز کرتے ہیں اور نئی سے نئی کلیکشن کو کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ